ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسے بدبخت اور بدنصیب بیٹے کا واقعہ سنانے والے ہیں جب اس نے اپنی ماں کو روزے کی حالت میں مار دیا تو پھر اس بیٹے کا انجام کیا ہوا اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ملک شام میں ایک عورت رہا کرتی تھی اس کے شوہر کا انتقال ہوا تو اللہ تعالی نے اس کو اسی وقت بیٹے سے نواز دیا کیونکہ وہ حاملہ تھی اور شوہر کی موت کے بعد وہ بیٹا اس دنیا میں آیا اللہ تعالی نے اس کے شوہر کا بدل یہ بیٹا دیا یہ بیٹا اس کی کل کائنات بن چکا تھا وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی تربیت امدہ انداز میں کرے اسلامی انداز میں کرے اپنے بیٹے کی تربیت کر رہی تھی بچہ بچپن میں تو بہت اچھا تھا ماں کا فرما بردار تھا کیونکہ ماں کی توجہ کا مرکز صرف وہی بیٹا تھا اب وہ محنت مزدوری کرتی گھروں میں کام کرتی عبادت کرتی اور ساتھ میں اپنے بیٹے پر بھی نظر رکھتی جب تک وہ چھوٹا تھا ماں کے سامنے رہا ماں نے اس کو ہر بات پر ڈانٹا ٹوکا سمجھایا لیکن اب وہ بڑا ہو رہا تھا بڑا ہوا تو باہر بھی جاتا دوستوں میں رہتا دوستوں میں جا کر اس کے اندر بہت سی بری عادتیں آگئی یعنی پہلے وہ پانچ وقت کی نماز پڑتا یعنی کہ بچپن سے ہی روزے بھی رکھتا نماز بھی پڑتا لیکن اب تو دوستوں کے کہنے پر وہ رات رات بر باہر رہتا نشا کرنے لگ چکا تھا دوستوں نے اسے ورگلانا شروع کر دیا کہ زندگی کا مقصد تو صرف زندگی کو اسی طرح گزارنے میں ہے ایشو آرام سے رہو تمہاری ماں کماتی ہے اور جو کچھ وہ کماتی ہے تمہارا ہی حق بنتا ہے کہ تم پر ہی اس کا پیسہ خرچ ہو بیٹے کے اندر یہ باتیں ڈالنے والے اس کے دوست تھے اب وہ ماں کے پیسوں کو جو کہ بڑی ہی محنت سے کما رہی تھی وہ ہوا میں ایسے اڑا رہا تھا جیسے کہ اس کو مفت میں مل رہے ہوں اس کو کوئی فکر نہیں تھی کوئی ذمہ داری اس کے سر پر نہیں تھی جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا ماں روزے رکھتی وہ اپنے بیٹے سے بھی کہتی کہ تو بھی میرے ساتھ مل کر روزہ رکھا کرو تم جب چھوٹے تھے تو میرے ساتھ سہری بھی کرتے تھے افطار بھی کرتے تھے اور پورا دن میرے ساتھ بھوکا رہتے تھے اور جانتے ہو تم ساری نمازیں بھی پڑھتے تھے اب جب کہ تم پر نماز فرض ہو چکی ہے روزہ بھی فرض ہو چکا ہے اور اب تم نہ روزے رکھتے ہو نہ نماز پڑھتے ہو نہ قرآن پڑھتے ہو تمہیں بگاڑنے والا کون ہے دیکھو ایسے دوستوں سے دور رہو وہ کہتا اگر آپ روزہ رکھ لیں گی تو یہ آپ کا عمل ہے آپ میرے پیچھے نہ پڑھا کریں رمضان کے مہینے میں جبکہ شیطان قید ہو جاتا ہے بورے جنات کو بھی جکر لیا جاتا ہے زنجیروں میں تو پھر انسان وہ سارے عمل کر رہا ہوتا ہے جو شیطان نے اس کو سکھائے ہوتے ہیں اب تو وہ زناکاری پر بھی اتر آیا تھا ایک دن ماں کو اس کی پڑوسن نے مشورہ دیا کہ تم اپنے بیٹے کی شادی کر دو کیونکہ اس طرح یہ بگڑنے سے بچ جائے گا بیوی آئے گی تو یہ اس کے قابو میں رہے گا اپنی ہمسائی کی بات سننے کے بعد اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس نے ٹھیک کہا تھا اس نے کہا کہ تم نے بلکل ٹھیک کہا میں اس کی شادی کر دیتی ہوں شادی ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے کیونکہ ابھی تو یہ لا پرواہ ہے بیوی آئے گی تو صدر جائے گا یہی سوچ کر اس نے فیصلہ کر لیا کہ رمضان جب گزر جائے گا تو رمضان شریف کے بعد میں اس کا نکاح کر دوں گی اس دوران وہ لڑکیوں کی تلاش میں تھی اس کو ایک ایسا گھرانہ دکھا کہ جہاں پر بظاہر بہت ہی دیندار عبادت کرنے والے تھے روزہ رکھنے والے لوگ تھے لڑکی بھی اس کے سامنے جب آئی تو اس کے دل میں اتر گئی اس نے یہی سوچ لیا کہ میری بہو یہی بنے گی سارے معاملات تیہ کرنے کے بعد اس نے سوچ لیا کہ میں اپنے بیٹے سے بات کروں گی جب وہ گھر میں آئی تو اس کا بیٹا گھر میں موجود تھا اس نے کہا کہ آپ کہاں چلی گئی تھی تو ساری صورتحال اسے بتائی وہ کہنے لگا کہ میں ابھی نکاح نہیں کر سکتا مجھے کوئی شوق نہیں ہے شادی کا ماں کہنے لگی کہ لڑکی خوبصورت ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ اچھی ہے تمہارا گھر بس جائے گا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں وہ دراصل جان چھڑانا چاہ رہا تھا رمضان گزرنے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کر دیا جو بظاہر بہت اچھی بہو تھی شروع شروع کے دنوں میں وہ اپنی ساس کی خدمت کرتی اس کو بہت آرام رہنے لگا کیونکہ اب گھر میں جو کام کرتی تھی اس کے کام کرنے کی وجہ سے اس کو وقت ملنے لگا اور گھر کا پورا کام اس کی بہو نے سنبھال لیا تھا بیٹا بھی اب اپنی بیوی کی بات سنتا گھر سے باہر نہیں رہتا تھا پہلے اسے نشے کی عادت لگی ہوئی تھی اب بیوی کی وجہ سے کم زکم یہ ہوا گھر سے باہر نہیں رہتا تھا دوستوں کا ساتھ چھوٹ گیا بیوی کے سمجھانے پر اس نے محنت مزدوری بھی شروع کر دی بیوی نے اسے ایسا کابو میں کیا ایسا پھنسا لیا اس پر ایسا قبضہ کیا وہ تو پہلے ہی ماں کا نہیں تھا اب تو وہ اور ماں سے دور ہو گیا ماں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی ہر ماں کی طرح اس کا بھی دل دکھتا تھا کہ میں نے سب کچھ اس دنیا میں رہ کر جو کچھ میں نے کیا اپنے بیٹے کے لیے کیا جو اپنی زندگی میں نے جوانی برباد کر دی اپنے بیٹے کے لیے کی میرے شوہر کے جانے کے بعد میرا بیٹا ہی میری دنیا رہا لیکن یہ تو مجھے پوچھتا تھا کہ نہیں اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو سمجھ رہا ہے لیکن بس غلطی یہ ہے کہ جو وہ کر رہا ہے کہ اپنی ماں کا دل دکھا رہا ہے اس نے اپنی بہو سے کہا کہ ایسا کرو وہ میرے بیٹے کو کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرے بہو نے ناجانے اپنی ساس کی یہ بات اپنے اس شوہر کو کس انداز میں بتائی ناجانے اس کے شوہر کو کیا ہوا وہ تو رات کو دندناتا ہوا ماں کے پاس آیا اس کی چارپائی کو الٹا دیا ماں زمین پر گر پڑی بتمیزی کرنے لگا کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی تو میری بیوی سے اس طرح کی بات کرو ایک تو وہ بیچاری پورا دن کام کرتی رہتی ہے صفائی کرتی ہے برطن دوتی ہے کپڑے دوتی ہے کھانا بھی بناتی ہے تمہاری اور میری خدمت بھی کرتی ہے اوپر سے تم اسے کہہ رہی ہو کہ اس نے مجھ پر قبضہ کر لیا ہے وہ مجھے تم سے دور کر رہی ہے تم سے چھین لیا ہے وہ حیرانگی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی کہ بیٹا میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی میں نے تو صرف کہا تھا کہ تھوڑا وقت ماں کو بھی دے دیا کرو اس کے بیٹے نے ماں کو کہا کہ میں ہر وقت بیٹھا تمہیں دیکھتا تو رہتا ہوں میں ہر وقت فارق تو نہیں رہتا کمز کم اپنی بیوی کی وجہ سے تھوڑا بہت کمار لیتا ہوں یہ سب اسی کا کیا درا ہے تم نے میری زندگی میں آخر کیا ہی کیا تھا تمہارے ہوتے ہوئے تو میں نشے میں لگ چکا تھا میں ہمیشہ گھر سے دور رہتا تھا اب اس کی وجہ سے کمز کم گھر میں تو رہتا ہوں اس کی بات سن کر اس کے ماں بہت دکھی ہوئی بیٹے نے زندگی میں پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے وہ بہو کو دیکھنے لگی اور بہو دور بیٹھی اس کو مسکرا رہی تھی وہ بہو بہت ہی شاتر تھی اس نے جو کہا اس میں اس کی چال تھی اور وہ چلی گئی اور اپنی بہو کو دیکھ کر وہ ماں رونے لگی اور اپنی ساس کو گھر سے نکلوانا چاہتی تھی پہلا وار تو اس کا خالی نہ گیا بلکہ سیدھا تیر نشانے پر لگ گیا وہ دونوں کمرے میں چلے گئے پھر رمضان کا مہینہ شروع ہوا وہ ماں بلکل خاموش ہو چکی تھی وہ چپ تھی اس نے پہلی گلتی کر لی تھی اب وہ دوسری بار کوئی گلتی نہیں کرنا چاہتی تھی اب وہ بہو سے کچھ نہیں کہتی وہ لوگ سہری کر رہے تھے اب تو اس کا شوہر بھی روزہ رکھتا تھا ماں بہت خوش تھی کہ میرا بیٹا کمز کم پانچ وقت کا پابند ہو چکا ہے وہ پانچ وقت کے نماز پڑھتا لیکن یہ کیا سہری ہو کر گزر بھی گئی اور اس کو کسی نے خبر نہ دی وہ انتظار میں رہی تو اس کی بہو روٹی بنا کر اسے آواز دیکھ گی وہ بیچاری بوڑی اور تکھالی پیٹ روزہ رکھ چکی تھی وہ عبادت کا رہی تھی عبادت کرتے کرتے اس پر بے ہوشی تاری ہوئی اور جب اس کی آنکھ کھولی تو افتار کا وقت ہو چکا تھا بہو اور بیٹے نے امدہ قسم کا کھانا کھایا ماں کو پوچھا تک نہیں آخر کار اس بوڑی ماں سے بھوک برداشت نہ ہوئی اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی بیٹا ذرا کمرے میں آنا اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا وہ برا سا مو بناتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا اور کہنے لگا کہ کیا کام ہے اور کہنے لگا کہ آج آپ نے روزہ نہیں رکھا ویسے تو آپ کہتی ہیں میں تو کوئی روزہ نہیں چھوڑتی اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے روزہ رکھا تھا پر تم لوگوں نے مجھے سہری کے وقت آواز ہی نہیں دی بیٹا اپنی ماں کو پوچھ تو لیتے اس کا بیٹا غصے سے کہنے لگا تو کیا ہم تمہارے نوکر ہیں ایک تو میری بیوی تمہارا کام کرتی ہے میرا کام کرتی ہے میرے لیے بھی اس نے روٹی بنائی اور خاص کر تمہارے لیے بھی اس نے روٹی بنا کر رکھی تھی اور کہہ رہی تھی کہ امہ جان کو آواز دے دیجئے اور تمہیں آواز ہم دیتے رہے تم نے آواز کہاں سنی وہ اپنے بیٹے سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی اگر وہ کہتی کہ مجھے آواز ہی نہیں آئی بیٹا میں تو انتظار کر رہی تھی کہ تم لوگ کب مجھے آواز دو کب میرے لیے سہری لے کر آو کب مجھے سہری کے لیے بلاؤ اس نے لڑائی جگڑے سے بچنے کے لیے کہا اچھا خیر کوئی بات نہیں اس کی ماں کہنے لگی کہ تم لوگوں نے افطار کر لیا اس نے کہا ہاں کر لیا اس نے کہا کہ میرے لیے کچھ ہے بیٹے نے کہا کہ تمہیں تو لگتا ہے ہم تم پر ظلم کرتے ہیں تمہاری وہ بہو تمہیں پوچھتی نہیں اس کی ماں کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں کہا میں نے بس پوچھ رہی ہوں کیا کچھ کھانے کے لیے ہے اس نے کہا جو بھی ہے جا کر دیکھ لو میری بیوی تو سونے کے لیے چلی گئی ہے وہ بہت تھک گئی تھی اس کا بیٹا وہاں سے جا چکا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ بیٹے نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ امہ جان آپ کو کچھ چاہیے بلکہ الٹا بول کر چلا گیا جو کچھ کھانا ہے خود کھا لیجئے میری بیوی ہم سب کی خدمت کرتی ہے اس کا کوئی فرض نہیں ہے وہ بیچاری اٹھی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے بڑی مشکل سے چلتی ہوئی وہ باہر آئی شاید بہو نے اس کے لیے پلیٹ میں کچھ رکھا ہو وہاں پر پڑے برتن خالی تھے ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں تھا وہ بیچاری پانی پی کر کمرے میں آ گئی پھر عبادت کرنے لگی لیکن کمزوری کی وجہ سے وہ بار بار بہوش ہو رہی تھی دوسرے دن بھی جب سہری کا وقت ہوا اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ لوگ مجھے آج بھی آواز نہیں دیں گے میں خود ہی باہر آ جاتی ہوں لیکن جب وہ باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بہو موجود نہیں تھی اور بیٹا بھی موجود نہیں تھا لگتا تھا کہ وہ کہیں باہر چلے گئے ہیں اس نے سوچا کہ میں خود ہی اپنے لیے روٹی بنا لیتی ہوں اور جب اس نے دیکھا آٹا ہی موجود نہیں تھا بہت افسوس ہوا کہ میرے کھانے کے لیے گھر میں ایک دانا بھی موجود نہیں اس کی طبیعت پہلے دن ہی خراب تھی کمزوری کی وجہ سے بے ہوشی تاری ہو رہی تھی اس دن وہ بستر پر پڑی رہی اور بیٹے نے آ کر خبر بھی نہ لی روزہ کھل چکا تھا لیکن ماں کو ایک گونٹ پانی پلانے والا اس وقت کوئی نہیں تھا اسی بستر پر وہ نظریں جمعے باہر دروازے پر دیکھتی رہی مگر اس پر تو عجیب قسم کا عالم تاری ہو چکا تھا دو دن سے بو کی پیاسی ماں گھر میں پڑی ہوئی تھی اور اکلوتا بیٹا ماں کو پوچھ بھی نہیں رہا تھا جب تیسرا دن آیا تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ دو دن ہو چکے ہیں اما جان کمرے سے باہر نہیں آئی آپ جا کر دیکھیں تو سہی کہ ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے بیٹے کو بہت اچھا لگا کہ میری بیوی تو ماں کا اتنا خیار رکھتی ہے جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے اپنی ماں کو ہلایا اٹھ جائیے کچھ کھا لیجئے دیکھئے میری بیوی نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے لیکن اس کی ماں تو ہلی ہی نہیں رہی تھی اس کو بہت دکھ ہوا اس نے ماں کو جب دیکھا تو اس کی سانس بھی نہیں چل رہی تھی اس نے چیخ کر اپنی بیوی کو بلایا جلدی آؤ جلدی آؤ اما جان اس دنیا میں نہیں رہی وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی نہ جانے کب سے ان کا انتقال ہو چکا تھا بہو کو ایک انسانیت کے طور پر افسوس تو ہوا لیکن دل سے وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ اچھا ہے اس بڑیا سے جان چھوٹی بلا وجہ سر پر سوار رہتی تھی ہر وقت نصیحتیں کرتی رہتی تھی پر اپنے شہر کو دکھانے کے لیے جھوٹے آنسو بہانے لگی آپ اتنی خموشی سے ہمیں کیسے چھوڑ کر چلی گئی اب بیٹا شرمندہ ہوا کہ اب تک غفلت کی زندگی جی رہا تھا اب تک ماں کی فکر نہیں تھی زندگی میں سکھ نہیں دیا مرنے کے بعد ایک دم اس کے دل میں گبراہت تاری ہوئی بڑی مشکل سے کفن دفن کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ مجھے ماف کر دے میرے دل میں شرمندگی ہے کہ میری ماں دو دن بوکی پیاسی رہی اس کو دیکھا بھی نہیں وہ اسی بوک اور پیاس کی حالت میں دنیا سے چلی گئی لیکن ابھی اس کو مافی نہیں ملنی تھی ابھی تو اسے اللہ پاک نے ایسا جٹکہ دینا تھا کہ اس کی دنیا ہل جانی تھی ایک دن جب اس کی بیوی نے کہا کہ اٹھئے سہری کا وقت ہو چکا ہے آئیے سہری کر لیجئے میں نے آپ کے لئے روٹی بنائی ہے وہ اٹھ رہا تھا کہ اس کے پیر لڑکھڑائے اور وہ زمین پر گر پڑا اس نے اپنی بیوی کو بلایا اور اس کی بیوی دوڑتی ہوئی آئی وہ چل نہیں پا رہا تھا اس نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے میرے پاؤں میں جان نہیں ہے میرے قدم آگے نہیں بڑھ رہے ان کے اگلے ہی لمحے اس نے ایک حکیم صاحب کو بلایا ان کے حکیم صاحب کو جب بلایا گیا اور کہا کہ میرے شوہر کو آ کر دیکھ لیجئے حکیم صاحب آئے انہوں نے کہا کہ بہت افسوس کی خبر ہے کہ ان کے پیروں میں اب جان نہیں رہی یعنی کہ یہ اپاہج ہو چکا ہے اب زندگی بر یہ چل پھر نہیں سکتا جب یہ خبر شوہر نے سنی تو اس پر تو قیامت ٹوٹ پڑی کہ بیٹا سمجھ چکا تھا کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے یہ سب اسی کا صلاح ہے نہ میں اپنی ماں کا دل دکھاتا نہ وہ اس دنیا سے بوکی پیاسی جاتی اور نہ مجھے یہ سزا ملتی اللہ تعالیٰ سے دن رات معافی مانگتا یا اللہ تو مجھے معاف کر دے میں نے اپنی ماں کا دل دکھایا میری وجہ سے میری ماں ماری گئی میں قاتل ہوں اس کا میں اپنی ماں کا قاتل ہوں لیکن اب معافی نہیں مل سکتی تھی ماں تو اس دنیا سے چلی گئی تھی ماں نہیں مل سکتی تھی اب اللہ پا کی قدرت دیکھیں اب پاہج کیا ہوا کہ اصل چہرے دیکھنے لگا ماں تو نہیں رہی تھی ماں ہوتی تو پھر کس بات کا غم تھا ماں تو اپنے بچے کے ہر عیب کو چھپا لیتی ہے اس کی ماں بھی تو ایسی ہی تھی بیوی نے ایک دن خدمت کی دو دن کی تیسرے دن آخر اس نے کہا کہ دیکھئے میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتی نہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتی ہوں کیونکہ بہت ہو گیا میں جوان ہوں کسی سے بھی شادی کر سکتی ہوں آپ مجھے طلاق دے دیجئے اس کی بیوی نے کہا کہ میں بیمار اور گریب شوہر کے ساتھ اب نہیں رہ سکتی مجبوراً اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اب وہ اکیلہ تن تنہا اس گھر میں تھا کوئی بھی اس کی خدمت کرنے والا نہیں تھا کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا کوئی غم بانٹنے والا نہیں تھا وہ تنہائی میں چیخیں مار مار کر روتا لیکن وہاں کوئی ہوتا تو اس کے پاس آتا پھر ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ اس کی ماں اس کے خواب میں آ کر کہنے رگی بیٹا تو نے جو کیا اللہ تعالی نے تجھے اس کی سزا دی ہے لیکن میں تیری ماں ہوں میری روح بے چین ہے اللہ پاک نے مجھے جنت میں بہت ہی خوبصورت محل دیا ہے میں یہاں بہت ہی عیش و ارام کی زندگی گزار رہی ہوں لیکن میرے بچے میں بہت زیادہ پریشان ہوں کیونکہ میں تجھے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی میں اللہ تعالی کے حضور دعا کروں گی کہ میرے بیٹے کی اپاہ جی کو دور کر دے اور تو چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے یہ کہہ کر ماں وہاں سے چلی گئی اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے یہ وہی ماں ہے نا کہ جس کو ترپا ترپا کر میں نے مارا جس کے موں میں میں نے پانی کا ایک گونٹ نہیں ڈالا جس کو کھانے کا ایک لکمہ نہ دیا وہی ماں اب اللہ تعالی کے حضور سے فارش کرے گی اور پھر ماں نے جو کہا پورا ہوا یہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا ستائیسویں کی شب تھی جب اس کو ایسے لگا کہ اس کے پیروں میں جان آ رہی ہے اس نے تھوڑا سا قدم اٹھایا اور اس کو یقین نہ آیا کہ وہ چل پڑا اسی وقت اللہ کے حضور سجدہ ریس ہو گیا بیٹے کی محتاجی اللہ پاک نے دور کر دی وہ اپنی زندگی کی طرف آ گیا اس بیماری میں اسے کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو گئی پر افسوس تھا اور زندگی بر کا پشتاوا کہ ماں واپس نہیں آ سکتی تھی پیارے ناظرین یہ ماں ہوتی ہے جو اپنے بچوں کے لیے کبھی برا نہیں سوچ سکتی دنیا کا ہر شخص غلط ہو سکتا ہے لیکن ماں اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی ان کے خلاف نہیں سوچ سکتی ناظرین پیار کیا چیز ہے ماں کیا چیز ہے یہ ان بچوں سے پوچھیں جن کی ماں مر جاتی ہے بچوں کو چوٹ لگ جاتی ہے تو سوائے ماں کے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہم لوگ بڑے ہو کر کیوں اپنی ماں کو تکلیف دیتے ہیں کبھی گوھر کیا کریں کہ سب سے پہلے بچے کھانا کھاتے ہیں اور پھر جب بچوں کا پیٹ بر جاتا ہے تو وہ اسی پلیٹ کو پکڑ کر ماں اپنے بچوں کا جھوٹا کھانا بھی کھا لیتی ہے ایسا صرف ایک ماں کرتی ہے پھر کیوں ہم اس کو باتیں سناتے ہیں پھر کیوں اولاد بڑی ہو کر اپنی ماں کی نافرمان بن جاتی ہے ماں جب بھی اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا دامن پھیلاتی ہے تو صرف اپنے بچوں کے لیے مانگتی ہے اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی ماں کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا مرتے مرتے بھی وہ اپنے بچوں کو دعائیں دے کر جاتی ہے مگر جب بڑی ہو جاتی ہے تو کیوں یہ اولاد اپنے ماں باپ کو اکیلہ چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین ناظرین اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے اور کومنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے